حضرات ایک چھوٹی سی رسم رہ گئی ہے جن کے نام آج کا یہ مشہرہ منعقیت کیا گیا ہے مہترم جناب طیب آدمی صاحب کی گلپوشی کی جائے گی ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اور مہماناً خصوصی ہیں ان کی بھی کی جائے گی میں تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں آپ سے میں سب سے پہلے مہترم جناب عبد الرحیم آدمی صاحب مہترم جناب بابو جعوید صاحب اور مہترم جناب آج کے مشہرے کا کنوینر جعوید رہبر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مہترم جناب طیب آدمی کو شال پیش کر کے ان کی گلپوشی کریں اس کے بعد اب ہمارے جو مہمنانے خصوصی ہیں مہترم جناب رمیش یادو صاحب بلاک پرمک بلریہ گنیش کی گلپوشی کریں گے ہمارے آج کے مہمان جن کے نام یہ مشہرہ منرقد کیا گیا ہے طیب آدمی صاحب مہترم جناب اسرار پردھان صاحب اور ہمارے آصف بھائی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ لوگ مہترم رمیش یادو صاحب کی گلپوشی کریں اور ان کو شال پیش کریں مہترم جناب بہت بہت شکریہ مہترم جناب مہترم جناب مہترم جناب مہترم جناب نگen مہترم بہترم جناب اب ہمارے چیرمین نگر پنچائج بلری آگیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مہترام آئے اور آپ کی بھی گلپوشی اور آپ کو شیر سال پیش کی جائے اب میں اپنے مہمان مہترام جناب بابو جاویز ساپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ان کو شال پیش کی جائے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کرتا ہوں کہ وہ نہیں ہے دیوارش کرتا ہوں کہ وہ پیش کی جائے دیوارش کرتا ہوں کہ ہوں کہ وہاں کندے پیش کی جائے آئیے حضرات ایک اور ہمارے مہمان مہترم جناب اسرار پردھان صاحب جنہوں نے ہمارے لئے بڑی محنت کی ہے میں مہترم سے بدارش کرتے کو آئیں اور ان کی بھی گلپ پوشی کی جائے ان کو شال پیش کی جائے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مہترم طیب صاحب ہمارے چننو بھائی کی گلپ پوشی کر دیں اور ہمارے انسار پردھان صاحب کی کر دیں ہمارے چیئرمین صاحب نگر پنچائز بیلریہ گئے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی تشیف لائیں اور ان لوگوں کی گلپ پوشی کریں موت کی گلپ پوشی کرتا ہوں کہ آپ کو پیش ہمارے چ cellular پیش کی ڈیسی خوشی کرتے میں بھائی کو گبار ٹا поشجی کر ساری انسار بھائی انسار بھگت پور آئیے آپ بھی در گل پوشی کیجئے بھائی آپ بھی میدبان ہیں اور ہمارے مہمان شامہ صاحب اب ابو حاشم صاحب ندام باتیں چل کر آئے ہیں